جائے ہند پرتیوگی کامریٹ سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل ای پارٹ سالہ میں جڑتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو کے مادہم سے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے بیالاوزی وائرس ایٹ این سپیسل کوششن تو دس کوششن آپ کے لیے اور ان کے ساتھ کچھ ایکسپرٹائز نالج جن سے آپ کو بہت ہی اچھی نالج گین ہوگی اور آنے والی پرکشاہوں میں آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا یہ ویڈیو سبھی پرتیوگ اتمک پرکشاہوں کے لیے مہتپون ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستوں یدی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کر لیجئے جسے آپ کو ملنے والے سبھی ویڈیوز ملتے رہے چلیے پہلا پرشن ہے آپ کے لیے وائرس ہوتے ہیں کیا اکوشکی عجیب کوشکی عجیب اکوشکی عجیب دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو صحیح آنسر کا چناؤ کرنا ہے دوستوں صحیح آنسر ہے اس کا آکوشکی عجیب جو وائرس ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں آکوشکی عجیب ہوتے ہیں چلیے کچھ ایکسپرٹائز نولیج لیتے ہیں اس کے بارے میں تو وائرس ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹے پر عویقل پرزیوی آکوشکی عجیب ہوتے ہیں یہ کیسے رہتے ہیں آپ کے کسی جیویت پرپوشی کے اندر رہ کر پرجنن کرتے ہیں سب سے پہلے 1796 میں ڈاکٹر ایڈورڈ جینر تھے انہوں نے پتہ لگائے کہ چیچک ویسانو کے کارن ہوتا ہے اور انہوں نے چیچک کے ٹیکے کا آوشکار بھی کیا اس کے بعد 1886 میں ایڈول میر نے بتایا کہ تماکو میں جو موجک روگ ہے ایک بسیس پرکار کے وائرس کے دورہ ہوتا ہے پھر روسی بنسپتی ساسری ایوانو وشکی 1892 نے تماکو میں ہونے والے موجک روگ کا ادھین کرتے سمیں وشانو کی استیتو کا پتہ لگائے پھر بیلجینک اور بور نے بھی تماکو کے پتے پر اس کا پرباہو دیکھا اور اس کا نام ٹوبے کو موجک رکھا موجک سبد رکھنے کا کارن کیا تھا کہ اس میں موجک کے سمان تماکو کے پتے پر چن پائے جاتے تھے اس چن کو دیکھ کر اس وشانو کو نام انہوں نے ٹوبے کو موجک وائرس رکھا ٹی ایم وی تو یہ ہو گئے آپ کے لئے ایکسپرٹائز نولیج چلی بڑھتے ہیں اب دوسرے پرشن کے اور دوستوں آشاء کرتے ہیں آپ کو نولیج اچھی لگی ہوگی اگلا پرشن ہے وائرس نرمیت ہوتا ہے کس کا نیوکلی کمل کا پروٹین کا دونوں کا یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر ہے آپ کا وائرس دونوں سے نرمیت ہوتا ہے کس سے کس سے نیوکلی کمل اور پروٹین سے چلیے ایک اچھی سی ایکسپرٹائی نولیج گن کرتے ہیں جو اگر آپ سے پرکشاو میں اور پرشن پوچھے گئے تو آپ کے آنسر بن جائے کہ وائرس رچنا میں پروٹینوں کی آورن سے گھرائے ایک نیوکلی کمل ہوتا ہے تو نیوکلی کمل ہوتا ہے اور اس کو گھیر کس نے رکھا ہوتا ہے پروٹینوں نے اب جو باہری آورن ہوتا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کیپسٹ کہتے ہیں تو کیپسٹ میں بہت سی پروٹین اکائیاں ہوتی ہیں اس پورے کن کو جو آپ کا نیوکلی کمل ہے پھر اس کو گھیر رکھا ہے پروٹین نے پروٹین نے اور یہ پوچھ جیسی رچنا بناتا ہے تو اس پورے کن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ویریان کہتے ہیں اس ویریان کا جو سائج ہے وہ کتنا ہوتا ہے دس سے لے کر پانسو ملی مائکرون اب اگر آپ سے پوچھا جائے مائکرون کو کس سے پردرسط کرتے ہیں تو یہ چن ہوتا ہے مائکرون ہوتا ہے اس کے جو نیوکلی کمل ہوتا ہے نیوکلی کمل میں کیا ہوتا ہے آپ کا آر اینے ہوتا ہے اور ڈیا نی ہوتا ہے تو جو نیوکلی کمل ہے اس میں آپ کا آر اینے اور ڈیا نی ہوگا پھر جو نیوکلی کمل ہوتا ہے وہ ویریان کا کتنا ہوتا ہے کیوال 6% بھاگ تو بہت چھوٹا سا بنا ہے اسی لیے ہم نے کیiska یہ 6% بھاگ ہوتا ہے جبکہ پروٹین کا ک beating بہت ہی آسانی سے آنسر دے سکتے ہیں پروٹین کبک جو ہوتا ہے وہ اکثر ایک پتلی پونچ کے روپ میں ہوتا ہے تو کچھ اس طرح سے رچنا ہوتی ہے آپ کے ایک وائرس کی تو وائرس کا روپ آپ کو بتا دیا ہے کس سے نرمیت ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا بڑھتے ہیں اگلے پرشن کے اور جیوان تتھا نرجیوان کے بیچ کی کڑی ہے جیوان کبک پنگس یا وشان تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے دوستوں وشان یا وائرس جو ہے وہ جیوان اور نرجیوان کے بیچ کی کڑی ہے کیسے ہے یہ جانکری کرتے ہیں تو جو کوشکہ ہے اسی کوشکہ کوئی جیوان کا کیا مانا جاتا ہے مول بھوت آدھار مانا جاتا ہے کوشکہ کو سب ہی جیو دھاریوں میں کیا ہوتی ہی کوشکہ ہوتی ہیں لیکن وشان وہ میں کوشکہ نہیں پائی جاتی پہلے پرشن میں آپ کو پتا چلائے نا یہ باہر کیا کرتے ہیں نرجیو پدارت کی بہت ہی بہار کرتے ہیں لیکن جب یہ کسی پوشکہ کوشکہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو انجیوان کے سمانی پرجنن شٹارٹ کر دیتے ہیں اور ان کی انوانسک نرانترتہ بنی رہتی ہے اسی لئے بشان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جیوان تتہ نرجیوان کے بیچ کی کڑی کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں کیا ریزن ہے کہنے کا آپ کو پتا چل گیا تدھی آپ سے کبھی ایسا کوئی پرشن پوچھا گیا ہے تو آپ آسانی سے آنسر دے سکتے ہیں اب اس میں سجیوان کے بھی لکشن ہوتے ہیں اور نرجیوان کے بھی لکشن ہوتے ہیں سجیوان کے کیا لکشن ہوتے ہیں اس میں انوانشک پدارت RNA اور DNA ہوتا ہے تتہہ یہ گڑن مطلب پرجنن کرتے ہیں جبکہ نرجیوان کے سمان ان میں کیا ہے کوشکہ نہیں ہوتی سب سے پہلا پوائنٹ یہ سوسن اور سرجن نہیں کرتے ہیں نرجیوان کے سمان ان کے بھی کرسٹل بنایا جا سکتے ہیں تتہہ گڑن کیول پوشی کوشکہ کے اندر ہی ہوتا ہے یہ اس میں نرجیووں کے لکشن ہوتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں انگلے پرشن کی اور اگلا پرشن ہے آپ کا پرپوسی پرکت کی آدھار پر بشانو کتنے پرکار کی ہوتے ہیں دو تین چار یا پانچ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپ کا جو بشانو ہوتے ہیں پرپوسی پرکت کی آدھار پر تین پرکار کی ہوتے ہیں یہ تین پرکار کون سے ہوتے ہیں یہ جانیں گے ہم لوگ اس پرشن کے بعد تو پانچ باہ پرشن آتا ہے آپ کے لئے کیول ڈی اینے پایا جاتا ہے کس میں پادپ بشانو میں جنتو بشانو میں بیکٹیریو فیز میں یا سبھی میں تو اس کا صحیح آنسر ہے آپ کا بیکٹیریو فیز بیکٹیریو فیز میں آپ کا کیول ڈی اینے ہی پایا جاتا ہے چلیے اب ایکسپرٹائز نولیج گین کرتے ہیں چوتھے اور پانچ میں پرشن کی تو پرپوسی پرکتی جو پرپوسی پرکتی ہے اس کے آدھار پر بشانو کتنے تین پرکار کی ہوتے ہیں آپ کو پتا چلا کون کون سی ٹائپ ہوتے ہیں پادپ بشانو جنتو بشانو اور بیکٹیریو فیز جو پادپ بشانو ہوتے ہیں پودھوں کی وائرس ہوتے ہیں ان میں نیوکلی کمل جو ہوتا ہے وہ آرینے کا بنا ہوتا ہے تو پودھوں میں آرینے ہوتا ہے نیوکلی کمل باقی پروٹین تو سبھی میں ہوگا اس کے نام کیا آپ کے ٹی ایم بی یا وائی ایم بی ٹی ایم بی ملت ٹوائکو موزک وائرس اور وائی ایم بی ملت یلو موزک وائرس جنتو بشانو تو جنتو بشانو کے جو نیوکلی کمل ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ڈی ای نے کے اور کبھی کبھی آرینے کے بننے ہوتے ہیں جنتو بشانو کے ڈی ای نے کے بھی ہوتے ہیں اور آرینے کے بھی ہوتے ہیں اس کے ادارن کیا ہو جائیں گے انفلوینزا اور ممز وائرس پھر آپ کا بیکٹیریو فیز یا ان کو ہندی میں کہتے ہیں جیوان ہو جی تو جیوانو بھیجی میں کیول ڈی ای نے پایا جاتا ہے نیوکلی کمل میں کیول ڈی ای نے ہوتا ہے یہ کیول جیوانو اپن نربھر کرتے ہیں اس کے ادارنیں آپ کا جیسے ٹی ٹو فیز تو آشا کرتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا ایکسپرٹ آئی نولیج بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی اور وائرس ہوتے ہیں کیول ہانکارک کیول لابدائک اوپر ہی ایک دونوں یا ان میں سے کوئی نہیں تو بھئیہ کرونا یاد کر کے تو آپ کو یاد آر ہوگا بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں تو کیا یہ لابدائک بھی ہوتے ہیں تو آنسر دیجئے بھی تو اس کا صحیح آنسر ہے یہ لابدائک اور ہانکارک دونوں ہوتے ہیں تو اوپر ایک دونوں ہوتے ہیں جو آپ کے وائرس ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں چلیے صدق کرتے ہیں اس کو ہم ایکسپرٹائز نولیج میں کہ بشانو لابدائک اور ہانکارک دونوں پرکار کے ہوتے ہیں کیسے ہانکارک تو پتہ یہ بھی ہے کہ منوش پشووں اور پودوں میں روک کا کارن ہوتے ہیں لابدائک کیسے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ہے آپ کا سائنو فیز وائرس سائنو فیز وائرس جو ہوتا ہے یہ سائنو بیکٹیریا ارثات نیل حرید سہوال میں روگ اتپن کرتا ہے جو نیل حرید سہوال ہے اس کو ختم کرنے کے کام آتا ہے اسی لئے یہ ہمارے لئے لابدائک ہے تو یہ اوانچت نیل حرید سہوال کو ساپ کرنے میں اس کا پریوگ کیا جاتا ہے سائنو فیز ویشانو پرشن آپ سے بہت بار پوچھا گیا ہے دھیان سے اس کو یاد کریے گا دوستو پھر یہ آپ کا بیکٹیریو فیز یا ہم لوگ اسے کیا کہتے تھے جیوان بھوجی تو بیکٹیریو فیز ویشانو کا اپیوگ ہم لوگ کس میں ہانکارک جیوانوں کو ختم کرنے میں کرتے ہیں اس سے جل کو سڑنے سے بچائے جاتا ہے جیسے آپ کا ایک جل ہے جو کبھی سڑتا نہیں ہے کونسا گنگا کا جل تو گنگا کے پانی میں جیوان بھوجیوں دارہ یا کریا اپنے آپ ہی ہوتی رہتی ہے اسی لئے گنگا کا جل کبھی سڑتا نہیں ہے اور اس کا دوسرا جو پیوگ ہوتا ہے جیوانوں کے ویبین ویبیدوں کو پہچاننے میں کیا جا سکتا ہے اس کا پریوگ تو جیوانوں کے ویبید پہچاننے میں اور جیوانوں کو نشٹ کرنے میں بیکٹیریو فیز ویشاؤن کا پریوگ کیا جاتا ہے تو وائرس ہمارے لئے کیسے لاب دائک ہیں یہ آپ کو پتا چلا سائنو فیز وائرس اور بیکٹیریو فیز وائرس کے مادم سے چلیے اگلا پرشنے آپ کے پاس وائرائیڈ ہوتے ہیں تو یہ نیا سبدا ہے آپ کے لئے وائرائیڈ وائرائیڈ کیا ہوتا ہے وائرس پڑھا آپ نے وائرائیڈ پڑھا آپ نے وائرائیڈ کیا ہے چھوٹے دینے خند جن پر پروٹین آورن نہیں ہوتا چھوٹے آرینے خند جن پر پروٹین آورن نہیں ہوتا کیول پروٹین جن میں نوکلی کمل کا آبھا ہوتا ہے چھوٹے دینے و آرینے خند جن پر پروٹین آورن نہیں ہوتا تو اس کا صحیح آنسر دوستو صحیح آنسر ہے آپ کا بی چھوٹے آرینے خند جن پر پروٹین آورن نہیں ہوتا انہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں وائرائیڈ کہتے ہیں چلی ایکسپرٹائز نولیج لے لیتے ہیں وائرائیڈ جو ہے اس کی خوش کس نے کی تھی ڈینر ایوام ری ایمر نے تو ڈینر ایوام ری ایمر نے اس کی خوش کی تھی انیس سو سرسٹھ میں یہ اتدھیک سادھان سنکرامک کارک ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سنکرامک ہوتے ہیں تو یہ اتدھیک سنکرامک کارک کس نے ڈینر ایوام ری ایمر نے اور اسے نام کیا دیا وائرائیڈ نام دیا یہ چھوٹے آرنے کھنڈ کے ہوتے ہیں ان میں پروٹین گاورن نہیں ہوتا ہے تو یہ چھوٹے سے آرنے کھنڈ کے ہوتے ہیں اور ان میں پروٹین گاورن نہیں ہوتا ہے یہ سب سے مہتبون بات ہے اس سے ہوتا کیا ہے یہ کس کے لئے سنکرامک ہوتے ہیں پادہ پودھوں کے لئے پودھوں میں روگ اتپند کرتے ہیں تو یہ پودھوں میں روگ اتپند کرنے والے سب سے چھوٹے کارک ہیں ناریل میں سے روگ قدنگ قدنگ تتھا آلو میں ترک کند روگ انہی سے ہوتا ہے تو یاد رکھیں گے ناریل میں قدنگ قدنگ کس سے ہوتا ہے وائرائٹ سے اور آلو میں ترک کند وائرائٹ سے ہوتا ہے بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی اور جانتے ہیں ایک اور نئے وڑ پریان کے بارے میں تو پریان کیا ہوتا ہے آپ کو آنسر دینا ہے چھوٹے ڈی این اے خند جن پر پروٹین آوٹر نہیں ہوتا اپشن سیم ہی ہے آپ کے ایک اپشن آپ کو پتا ہے اپشن اس کا غلط ہوگا تو اب اس میں تین آنسر میں سے چناؤ کیجئے آپ کا صحیح آنسر کیا ہے یہ صحیح آنسر اس کا ہے کیول پروٹین جن میں نیوکلی کمل کا آبھا ہوتا ہے تو اس میں کیول پروٹین ہی ہوتا ہے تو یہ بہت ہی وچتر آڑو ہیں جن کو آج تک ویگیانک بھی بہت اچھا میں اس کے بارے میں زیادہ جانکاری گین نہیں کر پائیں تو یہ ایسے روک سنکرامک کارک ہوتے ہیں جن میں کیول پروٹین ہوتا ہے نیوکلی کمل نہیں پائے جاتا تو کیول پروٹین اور پھر جیون کیسے چل رہا ہے یہ بڑی اچھمبے والی بات ہے اس کی کھوج اسٹینلے پروشیرنر نے کی تھی اور اس کے لیے انہیں 1997 میں نوبل پرسکار پردان کیا گیا اس سے روک ہو جاتے ہیں جانوروں میں بھیڑوں میں سکریپی روک ہوتا ہے تتہ برٹین میں گائوں کے پگلانے میڈ کاؤ کے روک انہی سے ہوتے ہیں یہ مانا جا رہا ہے اگلے پرشن کیوں اور بڑھتے ہیں دوستوں آربو وائرس سے ہونے والے روک کون سے ہیں آپ کے ریبیز، انپلینزا، ڈینگو یا وائرل انسپلائٹس آپشن ہے آپ کے سامنے ایک دو دو تین تین چار ایک دو تین چار تو صحیح انسر کا چناؤ دوستوں صحیح انسر ہے آپ کا تین اور چار تو تین اور چار مطلب ڈینگو اور وائرل انسپلائٹس یہ کس سے ہوتا ہے آربو وائرس سے ہوتا ہے چلیے میجلز کس سے ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے آرثومکسو وائرس رائنو وائرس پیرامکسو وائرس یا ویریشیلا وائرس تو اس کا صحیح انسر ہے آپ کا پیرامکسو وائرس سے ہوتا ہے آپ کا کیا میجلز بڑھیں گے ہم لوگ کچھ ایکسپرٹائز نولیج گن کرتے ہیں جس میں آپ کو کچھ پشووں میں ہونے والے وائرس جنیت روک بتائے گئے ہیں اور کچھ منوشیوں میں میرے ویشانو ہو دارہ اتoting laroog بتائے گئے ہیں تو جیسے گائے میں چیچک ہوتا ہے اور مس میں چھ сек ہوتا ہے تو گائے رو بہات میں چھچک ہوتا ہے گائے میں وائریولا ویکسینیا سے جبکی بہات میں پاکس ویریدو عرہ دو پاکس جبکی شاپائے جانورت میں جو بخار ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے رینڈو ویریدو جبکی رینڈڈر پیسٹو جبکی یہ�� ob castle Reading ہے پیرو مکسو ویریڈور ویلی وائرس سے محپکا اور خرپکا جو روگ ہے یہ آپ کا ہوتا ہے گائے اور بھینسوں میں پکور ناویڈی ناویڈی ایف تو وائرس سے جبکہ ریبی جو ہے آپ کا وہ کتوں میں ہو جاتا ہے نا تو یہ اسٹریٹ جانور جو اسٹریٹ وائرس سے اس سے ہوتا ہے پھر آپ کا منشیوں میں ہونے والی کچھ بیماری چیچک ہے ہرپیز ہے تو چیچک ہوتا ہے ویریولا وائرس سے اور چیچک کے ساتھ آپ کس کو یاد کریں گے چکن پاکس کو تو چیچک اور چکن پاکس چیچک ویریولا اور چکن پاکس ویریسیلا ایک طرح کے ملتے ہوئے نام یہ دی آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو تھوڑا سا آسانی ہوگی پھر ہرپیز جو ہے وہ آپ کا ہرپیز وائرس سے ہوتا ہے اس میں کچھ الگ سے یاد نہیں کرنا ریبیج ہوتا ہے ریبڈو وائرس سے ریبیج ریبڈو وائرس سے جبکہ پولیو ہوتا ہے آپ کا انٹیرو وائرس سے ریبیز ریبڈو پولیو انٹیرو پھر اس کے بعد میں آپ کے اسی طرح ریبڈو ٹائپ کے ملا لیجیے آپ کون کون سے وائرل انسفلائٹس اور ڈینگو یہ کس سے آر بو وائرس سے ہوتا ہے پھر سردی اور جکھام یہ کس سے ہوتا ہے رائنو وائرس سے پھر بچے آپ کے کیا میزلز تو پیرامکسو وائرس اور انفلینجے یہ فلو آردھومکسو وائرس پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا بچ گئے کون کون آپ کا ایک ایٹس بچ گیا تو ایٹس ہوتا ہے ایچ آئی بی وائرس سے جبکہ ممس ہوتا ہے آپ کا ممپ وائرس سے اس طرح سے آپ کے کافی سارے پرشن جو آپ کے آگامی پرکشو میں آنے والے ہیں یدی آپ دھیان سے ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے آپ کے پرشن آسانی سے کلیر ہوں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد دوستوں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا نہ بھولیے دوستوں شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں جس سے میں نئے نئے دوست مل سکیں اور چینل کو سبسکرائب کلیجئے دیا آپ نے سبسکرائب نہیں کیا پھر سے جڑیں گے آپ سے دوستوں جائے ہن پرتیوگی کامریٹس